کلچر الگ ہے ہماری رسم الگ ہے اس لیے ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے لیکن جب یہ پاکستان موجود میں آیا انہوں نے گیارہ آگست کو اس بیش دی کہ اس ملک میں رہنے والوں کے لیے سب کے لیے یہ ملک ہے ہندو اپنے مندر میں جائیں گے کرشن اپنے چرچ میں جائیں گے سب کے لیے یہ ایکوالیٹی برابر ہے تو یہ تھا ایک گائت کا ویجن سب سے بڑی بات جو انہوں نے کی وہ کی ایڈیوکیشن بار بار اس ایک جملے پہ انہوں نے فوکس رکھا ایڈیوکیشن is the life and death of the nation سو لہذا آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی تعلیم کو فوکس کریں انہوں نے جب 1895 میں اپنی لاغی ایڈیویٹ کرنے کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور جس کی وجہ سے وہ اس صدی کے کامیاب ترین سیاستدان ملے ان کی سب سے بڑی کوالیٹی کیا تھی میں قائد کے اوپر سارا دن بول سکتا ہوں لیکن ان کی سب سے بڑی کوالیٹی کیا تھی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے دن سب لوگوں کو مکہ کے لوگوں کو پہاڑی کے پیچھے لے گئے اور انہوں نے بتایا کہ یہاں سے ایک بہت بڑا گر لشکر آئے اور وہ مکہ کے اوپر عملہ کریں تو کیا آپ سمجھیں گے کہ میں محمد سچ بولنا ہوں انہوں نے کہا سب نے کہا کہ یہ محمد جھوٹ نہیں بولتا تو ہمارے جو قائد تھے ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے تو آپ نوجوان ہیں آپ تعلیم پر فوکس کریں سچ بولیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں دوسروں کو خوش رکھیں ٹائم کی کمی کے بابندی کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو سب کو گزارش کرتا ہوں کہ تعلیم کے اوپر فوکس کریں میں نے اس پہ بہت سا بولنا تھا لیکن آپ زوردار اپنے لئے تعلیم بجائیں آپ لوگ آئے ہیں آپ لوگ انہیں میند سے جانا سکمینے کی ہیں بلکہ انہیں پسیزن بہت اچھی اچھی باتیں تھے ان کے لئے زوردار تعلیم ہو جائے تیکیو میرے اسی دوران آج کی اس تقریف کے مہمان خصوصی ہوم سیکریٹڈ سن اور ہر دل عزیز عبدالقریب قدیر قاضی صاحب مہارے درمیان موجود ہے بھرپور تعلیہ ہونی چاہیے جناب شکریہ